اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون اینڈ گوڈ ایبننگ ویلکم بیک تو دی چینل ٹھوک کے سب ٹھیک ٹاپ اور خیر خیلیت سے ہوں گے آلوائیٹ جی آج جناب آج ہمارا وزٹ ہے بیریہ ٹاؤن فیزے ٹراول پنڈی عثمان بلوک سفاری ویلی میں موجود ایک عدد سات مرلے کی گھر کا جو کہ اویلیبل ہے فور سیل اور یہ گھر جہاں پر اویلیبل ہے فور سیل وہیں پر اس گھر کے وزٹ کے دوران ان حضرات کو بھی کافی ساری نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ اپنا گھر یا تو کنسٹرک کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ان کا ارادہ ہے کہ ڈیزائننگ کس طرح کی ہونی چاہیے ویل نون بلڈر کے ہاتھ کا یہ گھر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر تقریباً ہر ہر جگہ کو کوشش کی گئی ہے یوٹلائز کرنے کی پلوٹ کے اندر ہی جو ہے وہ ایک رائٹ سائیڈ کے اوپر کچھ جگہ چھوڑی گئی ہے جہاں پہ جہاں سے آپ واک کرتے ہوئے لانڈری والی سائیڈ پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہ ویسے کچھ ٹائم پہلے بائلوز آئے تھے آر ڈی اے کی طرف سے جس میں سات مرلے میں بھی جو ہے وہ گلی چھوڑنی پڑ رہی تھی تو اس کا جہاں پہ کافی سارے حضرات نے تھوڑا سا ناپسندیدگی کا اظہار کیا وہیں جب وہ پریکٹیکل گھر بنے تو اس کے بعد اندازہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی گلی چھوڑ دینے سے سات مرلے میں کتنا بینفٹ ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ گھر اس کے اندر کی ڈیزائننگ بہت ہی عالی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے رائٹ ہینڈ کے اوپر جو گلی ہے اس کا بھی کافی ایڈوانٹیج ہے تو کافی سارا ہے اس ویڈیو میں دیکھنے کو اور سننے کو ملے گا کافی ڈیفرنٹ قسم کا گھر ہے یہ اس کی لیفٹ سائٹ ہے جو کہ جس پہ لک لگی ہوئی ہے اندر کافی خوبصورت چیزیں اس گھر کی پرائسنگ اور اگر تمام چیزیں فوری طور پر آپ نے جاننی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا ڈیمانڈ بھی تو وہاں جا کر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں کہ اس میں کتنے گھر ہیں اور کتنے اس کی ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ کی حوالے سے یہ کہ کچھ ڈیمانڈز عموماً مالکان کی طرف سے چینز بھی ہو جاتی ہیں کچھ بڑھ بھی جاتی ہیں کچھ کم بھی ہو جاتی ہیں تو وہ ایک دفعہ ویڈیو میں کہہ تو پھر تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر فوری طور پر ڈیمانڈ آپ کو اس کی چاہیے کہ کیا ڈیمانڈ ہے وہ جا کر کے ڈسکرپشن میں نیچے لکھا ہوگا اس میں سے ڈیمانڈ چیک کر سکتے ہیں بارال یہ گھر ہے یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی گلی والی سائیڈ ہے جہاں سے کافی زبردست قسم کی جو ہے وہ وینٹیلیشن ہے پانچ بیٹ کا یہ گھر ہے ڈبل یونٹ آپشنل اور یہ اس کی فرنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گلی کا ویو ہے گلی اس کے آگے جو ہے وہ جیسے سب کو پتا ہے اسمان بلوک میں تیس فٹ کی گلییں ہوتی ہیں اور یہ اس کی پورچ والی سائیڈ ہے بہت ہی خوبصورت ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے کلر کمبینیشن کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ اس کی وہ پلوٹ کے اندر گھر کے اندر چھوٹی سی گلی ہے اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ سامنے جو ہے وہ سیلنگ کا بہت خوبصورت دیزائن ہے اور سامنے دو دروازے ہیں ایک سیدھر ڈرائنگ ڈوم میں نکلتا ہے اور ایک جو ہے وہ اوپر والے پورشن کے لیے یہ اس کی گلی ہے تقریباً دو سے ڈائی فٹ ڈائی فٹ سے زیادہ یا تین فٹ کے آس پاس اس کا جو ہے وہ ڈائیہ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اس گھر میں جو ہے وینٹیلیشن اور اینرڈجی سیونگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے یہ اس کی لانڈری والی سائٹ ہے لانڈری کے لیے آپ اس گلی سے بھی واک کرتے ہوئے آ سکتے ہیں اور پیچھے جو بیڈروم ہے وہاں سے بھی آپ کھڑکی کے راستے جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں گلی کا کچھ ویو اس طرح سے ہے یہ اب کیونکہ اگر برابر میں گھر بن بھی گیا تب بھی یہ جگہ جو ہے وہ ایک طرح سے گھر کے اندر کارنری رہی گی رائٹ سائٹ پہ فیلال تو کوئی کنسٹرکشن ہوئی نہیں ہے اور جس کی ابھی کافی عرصے تک امید کوئی ہے نہیں بارل پوری گلی کے اندر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹائل کا استعمال ہوا ہے جو کہ کلر کمبینیشن کے ساب سے بہت ہی ہائی کالیٹی ہی ہیں یہ اس گھر کی جو ہے وہ انٹرنس انٹر ہوتے ساتھ ہی رائٹ ہینڈ کے اوپر سب سے پہلے جو ہے اب ڈرائنگ روم کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ دیواروں میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے پینٹنگ کا استعمال ہوا ہے اور ہر ہر جگہ کو یوٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے یہ پورے گھر میں جو ہے وہ ٹائل ورک ہے اور کافی کھلا ڈولا جو ہے وہ اس کے اندر سلسلہ موجود ہے بہت ہی عالی کالیٹی کی جو ہے وہ پلاسٹک پینٹنگ کا استعمال کام کی طرق جو ہے جو بہت ہی خوبصورت لک دیتی ہے ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنج کے ساتھ کنیکٹ ہے اور آپشنل اس کو جو ہے وہ لکڑی کی پارٹیشن یا سلائیڈنگ ڈور کر کے سیپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے بہرحال جو بالکل آپوزیٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ڈیفرنٹ ڈیزائن کی جو ہے وہ ٹیلیویجن کے لیے لگائی گئی ہے اور یہ اس کا وہ دروازہ ہے جہاں سے اگر چاہیں تو اس کو آپشنل ڈبل یونٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو سنگل یونٹ بھی بنا سکتے ہیں پہلے جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بہرحال مین سے آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا کچن پڑتا ہے اور کچن کے اندر بھی ٹائل کامبینیشن اور دیواروں کے اوپر جو ٹائل ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کی گئی ہیں سیلنگ کا بہت ہی سٹینڈرڈ اور کلر کامبینیشن کے صاحب سے خیال رکھا گیا ہے ماربل کے ٹاپ ہیں نیچے کیبنیٹس کے ڈیزائن بلکل ٹوٹل چینج ہیں سنک اور کچن ہوت جو ہے وہ انتہائی ہائی کوالیٹی کے اور دیواروں کے اوپر جو ٹائل کچن کی مناسبت سے کافی ڈیفرنٹ قسم کی جو کہ ایک اچھی لک دے رہا ہے اور کافی زیادہ روشن نظر آتا ہے پہر کچن سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ بیڈ روم نمبر ون کے اندر چلے جاتے ہیں جو کہ ڈرائنگ روم کے اندر ڈرائنگ روم سے اس کی انٹرنس ہے یہ اس کا بیڈ ہے اور اسی بیڈ کی جو ہے وہ اس بیڈ کی اس یہ جو سامنے آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے یہاں سے بھی آپ لانڈری میں جا سکتے ہیں یہ بھی ایک اپسنل جگہ ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کا بات اٹیچ ہے کبرڈ ساری موجود ہیں ہائی قوالٹی پول کی جو ہے وہ اس میں فٹنگز وغیرہ استعمال کی گئی ہیں شاور ایڈیا ہے سینک ہے اور بہت ہی اچھی قوالٹی کی اس میں ٹائز استعمال کی گئی ہیں کبرڈز اس کے اندر جو ہے وہ آلریڈی انسٹال کی گئی ہیں اس کی ڈیڈ سائیڈ کو استعمال کرتے ہوئے سالٹ سارے گھر کے دروازے ہیں اور بہت ہی روشن اور ہوادار قسم کا یہ گھر ہے ساتھ کے اوپر جو ہے وہ کلر کامبینیشن بلکل ڈیفرنٹ قسم کا ہے بیٹروم نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں یہ بیٹروم نمبر ٹو ہے اور اس کا جو کورنر سائیڈ ہے اس کو بات کے طور پر استعمال کے ساتھ میں کبرڈز اور کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا ڈریسر موجود ہے اور یہ اس کی سیلنگ ہے ایگزاوس وغیرہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے اور اس کمرے کی جو وینٹیلیشن ہے وہ جو گھر کے اندر پلوٹ کے اندر جو ہم پیچھے گلی دیکھ رہے تھے وہاں سے اس کی وینٹیلیشن یہ سامنے آپ کھڑکے دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس کی وینٹیلیشن اور انرجی سیونگ ہمیشہ ہی رہی گی اور چھت کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت قسم کے کلر کامبینیشنل لائٹوں کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ٹچ دیا گیا ہے بہت ہائی کالٹی کے ڈیفرنٹ قسم کے دروازے ہیں سالٹ اور اور تقریباً سب کی ہائیڈ جو ہے وہ ساتھ فٹ ہے جو کہ ایک سالڈ لک دیتا ہے فیل آتی ہے کہ ایک بہت ہی پوزیٹیف چیز ہے بہت ہی اس گھر کی ہر ہر جگہ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں کیا گیا اور بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے جو ہے جہاں ضرورت تھی ریکوائرمنٹ تھی وہاں کے حساب سے اس جگہ کو ہر جگہ کو جو ہے وہ روشن رکھنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ بہت پوزیٹیف سائنے بارے لگی ہے وہ دروازہ ہے اگر اس کو بند کر دیں تو آپ گراؤنڈ سیپرٹ ہو جائے گا اور فرس فلور کے لیے جو ہے وہ اچھا اس میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پارڈر روم ہے کہ استعمال سیڈیوں کے نیچے ڈیڈ جگہ ہوتی ہے اس کے اس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ ضرورت کے ٹائم پہ یہ کام آ سکے کیونکہ عمومن یہ چوٹا پارڈر روم ہوتا نہیں ہے تو ان کیس آف امرجنسی یوٹلائزیشن کے لیے پھر لوگ پیڈرومز وغیرہ کے اندر جاتے ہیں تو یہ سیڈیوں کے ساتھ یہ سیڈیوں کے اوپر ٹاپ ہیں ماربل ماربل کے اور بہت ہی کلر فل اور ڈیفرنٹ قسم کا ڈیزائن چوز کیا گیا ہے اچھا جب فرس فلور کے اوپر انٹر ہوتے ہیں مین دروازے سے جو کہ بلکل سیپریٹ ہے تو انٹر ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کچن آ جاتا ہے اور کچن کی لائٹس وغیرہ میں آن کر دیکھا ہوں یہ سارے کے سارے بٹن ہیں کچن میں جو ہے وہ آپ کا ایک تو گلی والی سائٹ کے اوپر اپنا وینٹیلیشن دی ہے ایکزاوس ہے ہود ہے اور وہی آپ کا برنر اور دیواروں پہ ٹائل اس طرح ڈیزائن کی گئی جو کچن کی مناسبت کے ساب سے نیچے جو ہے وہ آپ کا سارا کا سارا معذرت چاہتا ہوں سارا کا سارا جو ہے وہ کیبنٹس ہیں اور ٹائل ورک ہے سارا اور تمام کی تمام جو ہے وہ کیبنٹس دی ہیں سالٹ دروازے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کچن کا ہوگی اور کچن کے بعد پھر جیسی اس میں انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک بیڈ روم ہے جو کہ فیس کرتا ہے گلی کو اور اس میں یہ کہ تقریباً سمجھ لیں آپ کا کافی بڑا یہ بیڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ سامنے بعد کا آئر یہ ڈریسر ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی ڈریسر والی سائٹ کے اوپر انٹر ہوتے ہیں تو کبرٹس ہیں جو کہ ساری ایک سائٹ پر دی رہی ہیں اور کافی سارا سمان اور میٹیریل رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اس کے بعد پھر بات روم آ جاتا ہے کافی بڑا بات ہے پورا مکمل طور پر اس میں سیلنگ ہوئی گی اس کی وینٹیلیشن بھی ہے جو کہ گیلری والی سائٹ کے اوپر ہے اور وہ اس کا پھر کورنر کے اوپر شاوری ری ہے اور پھر یہ تمام کی تمام آپ کی جو ایکسیسریز انسٹال ہیں ٹائل ورک ہے پورا اور دلکلی ڈیفرینڈ قسم کا کلر کمبینیشن ہے اس کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے ٹائلس ٹائلس کو دیکھ لیتے ہیں پھر یہ پھر اس کا ٹائلس کا ایری ہے کافی روشن کافی ہوادار اور کافی آوٹ سٹینڈنگ قسم کا پورا ٹائل ورک ہے سیڈیو سے آپ نیچے ٹائلس موطر سکتے ہیں اور کافی خوبصورت ہے پورا ٹائل ورک ماشاءاللہ ہر جگہ پہ اس کے اندر لگ گئے ہوئے ہیں بہت ہی موڈرن قسم کے اس گھر میں اس گھر کے سب سے خاص بات یہ ہے اس میں جو بھی چیز استعمال کی گئی ہے وہ ساری کی ساری نفاست سے استعمال کی گئی ہے اور انتہائی خوبصورت ٹچ دیا گیا یہ اس کا جو ہے وہ چھت کی سیلنگ ہے اس میں کلر کامبینیشن چوائس بہت ہی آوٹسٹینڈنگ قسم کی ہے وہی سیم تھیم جو ہے وہ اوپر کنٹینی ہوئی ہے ٹی وی کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ اسپیس بلکل سپریٹ ہی ہے یہ ڈرینگ روم کا ایرہ ہے اور یہ وہی آپ کا کچن کا ایرہ آگیا اور یہ آپ کا جو ہے وہ انٹرنس آگئی ہے اس کے بعد پھر بیڈروم نمبر تھری جو گراؤنڈ فرس فلور کے اوپر ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں تو وہی سیلنگ ورک ٹائل اور پھر رائٹ ہینڈ کے اوپر انٹر ہوتے ساتھ ہی جائے وہ کبرڈ ہے بلکل سمجھنے کے روف ٹاپ تک یہ گئی ہوئی ہے اور بہت سارا سامان اس کے اندر آ سکتا ہے اور پھر یہ اس کا باتروم ہے کافی سٹینڈرڈ اور بڑا بات ہے تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ پول نام کی کمپنی کی اس میں جو ہے وہ باتروم ایکسیسریز انسٹال ہوئی ہیں ٹائل ورک ہے وینٹیلیشن ہے شیشہ لگا ہوئے اور پھر یہ آپ کا وہ آگیا ہے اس طرح کا اس کا سین ہے اور پھر یہ آپ کی جو ہے وہ پیشہ لانڈری والی سائیڈ ہے جو کہ چھوٹی سی ایک ایک فٹ کے غالبند جگہ ہے جو کہ یوٹلائز کی گئی ہے گریل پورے گھر کے اندر لگی میں سیکیورٹی پوائنٹ ڈفیوز ہے ایسے تو خیر یہاں پہ اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی یہ ہم آگئے جناب بیڈروم نمبر تری میں جو آخری بیڈ ہے فرس فلور پہ وہی اور یہ گریل سائیڈ ہے جو کہ گلی والی سائیڈ پر ہے اور یہ اس کا باتروم ہے باتروم کے اندر ہوئی پول کمپنی کی جو ہے وہ تمام ایکسیسٹیز انسٹال ہیں شاور اور سٹینڈرڈ جو جہاں سٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ تھی وہ وہاں پہ جو ہے وہ کر دیئے بیڈروم نمبر تھری آخری اس پورے گھر میں جو ہے وہ سالڈ دروازے استعمال ہوئے ہیں ٹائل کی کمبینیشن بہت آوٹ کلاس ہے اس کے علاوہ جو سیلنگ کے اندر لائٹ اور فانوس اور کلر کمبینیشن ہے اور ٹیم کو بہت پراپرلی جو ہے وہ فالو رکھا گیا ہے ہر جگہ آپ کو دیواروں کے اوپر کچھ اس طرح کی خوبصورت پینٹنگز میں اس کو ہاتھ لگا کے دیکھوں یہ کچھ ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہے جو کہ انسٹال ہوئی ہوئی ہے تو فرس فلور کے اوپر جو ہے وہ تین بیڈ ہیں ایک کچھن ہے اور ایک بہت اچھا ڈرائنگ روم ہے اور اس کے بعد پھر چھت کے اوپر چلتے ہیں تھرڈ فلور یہ جو ہے وہ ماربل کے ٹاپ لگے ہوئے اور ریلنگ ہے کافی ہیوی ڈیوٹی گیج کی یہ جناب آپ کا چھت کے اوپر آگئے ہیں چھت کے امومن سے ہے وہ لوہے کے دروازی لگائے جاتے ہیں کیونکہ بارش اور تمام کی تاؤنگ چیزیں ہوتی ہیں کافی زبردست قسم کی اور چھت کے اوپر اس کی دیکھیں نا مضبوطی یہ ہے کہ مزائک کا استعمال کے یہ بہت مضبوط ہوتی ہے چپس چپس جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے اور بارال یہ چھت ہے اور یہ اس کے ساتھ پھر اس کا ایک روم ہے اور یہ اس کا باتروم ہے تروازے کے ساتھ ہی یہ روم ہے سٹور اس کو کہلیں بیٹ بھی بن سکتا ہے سکتا ہے کھول کے دیکھ لکھیں اس طرح کا اس کا سینہ کافی پہ ڈیڑھ سو سکوائر فیڈ کے آس پاس جو ہے وہ اس کا یہ روم ہے اور باتروم جو ہے وہ اس کا ٹوٹل سیپریٹ دیا گیا بلکل علیہ دہ سے ہے اور یہ اس کا وہ آرچ ہے جو کہ فرنٹ ٹیلیویشن کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے کنکریٹ کی جو ہے وہ پانی کی ٹنکی ہے اور کافی خوبصورت دے ریا ہے ڈیمانڈ آلریڈی اس کی جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے پانچ بیٹ کا ڈبل یونٹ انتہائی خوبصورت برینڈ نیو زیرو میٹر یہ گھر ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا ڈھیر سارا حیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں لازم یاد رکھیں شکریہ بڑی مہروانی اللہ حافظ